تو اقوال کہتا ہے نوجوانا چوزنا مشغول تن از حیاء بیگانا پیرانے کہون دخترانے او بچشم خود اسیل شوخ چشموں شوخ بینوں خود تاگیر ساختہ پرداختہ دل باقتہ عبروہ مسلے دوتیغ آقتہ یہ وہی کسی حدیث کے طرح میں مائلاتن ممیلاتن خود کسی طرف لڑک جانے والی اور معمولی سی بات سے کسی طرف مائل ہو جانے والی اور جو ہے وہ کسی کی جو ہے کسی کو اپنی جانب اپنی اداعوں سے اپنے نازو نخرے سے اور اپنے عشقوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اپنے سروں پر اس طرح جوڑے رکھیں گی دیکھی حضور نے چودہ سو سال قبل ہی یہ بات بتا دی جس طرح بختی اوٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں اور فرمایا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں جو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے آج اپنے لباس کو ترک کرنے آج حیاء کی چادر پھار کے پھینک دیں جو کرنا ہے کرنے اس مغرب کے معاشرے کے پیچھے لگ جائیں لیکن حضور کے اس فرمان کو نظر میں رکھیں کہ قیامت کے دن پھر کتنی رسوائی ہوگی ان عورتوں کی جنہوں نے حیاء کی چادر کو اتار کے پھینک دیا بلکہ آئیے ہم حضور کے دور کو دیکھتے ہیں ابو دوشریف کے در روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ کے اندر تو حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی لیکن اپنے جوان بیٹے کی وفات پر اور اس کی شہادت پر حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ اس کا پورا جسم جو تھا وہ پردے میں لکتا ہوا تھا تو بیٹے کی وفات پر باوجود کے دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں بعض کچھ ریح ذاتے لوگوں سے چھوٹ جاتے ہیں لیکن اس نے اپنے پردے کا خوب احتمام کیا ہوا تھا صحابہ نے تعجب کرتے ہوئے اور تعجب جو تھا اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تو نے اس حالت کے اندر بھی اپنے پردے کا اتنا التزام کیا ہے تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ دختران ملت کے لئے کتنی روشن اور کتنی جو ہے وہ اجانے بانٹنے والی بات ہے اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا میرا حیاء تو فوت نہیں ہوا ہے میرا بیٹا چلا گیا لیکن میرا حیاء تو بھی باقی ہے تو یہ تھی اسلام کی وہ دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا جب عورت پردے میں تھی تو وہ ایسے بچے جنم دیتی تھی جو قوم کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے تھے اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دگر گن کر تقدیر عمر را میرے قوم کی بہن تو نہیں جانتی کہ تو بہن ہو کے قرآن پڑے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے اور تو ماہوں سے قرآن پڑے تو بیٹا لیزے کی نوک پر بھی قرآن سناتا ہے آج اگر عورت سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا میری بہن میری بیٹی تو نگار خانے کی زیدت نہیں ہے تو گھر کی آبرو ہے تو مغرب کی تینوں نہیں ہے تو مشرق کی بیٹی ہے تو محافل کا حسن نہیں ہے بلکہ تو چراہے خانہ ہے تیرے دم سے کائنات کے اندر حسن ہے مقالمات افلاتون اتنک سکی لیکن اسی کے سولہ سے ٹوٹا شرار افلاتون اسی عورت کی گوش کے اندر اسلام پلتا تھا جب ماں ام الخیر جیسی تھی تو بیٹے غوث آزم جیسے جنم لیتے تھے جب ماں مائی راستی جیسی تھی تو بیٹے بابا فرید جیسے جنم لیتے تھے جب ماں سیدہ فاطمہ تو زہرہ جیسی تھی تو بیٹے حضرت امام حسین جیسے جنم لیا کرتے تھے جب ماں قرآن کھول کے تلاوت کرتی تھی پھر بیٹے کو لوئیاں دیا کرتی تھی تو بیٹے وقت کے بایزید ہوا کرتے تھے لیکن جب ماں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی اور دوسری طرف تھرکتی ہوئی تصویروں پہ نظر جمی ہوئی ہے تو پھر بیٹے وقت کے بایزید تو نہیں ہوں گے وہ اداکار اور ایکٹر ہی بنیں گے وہ بے حیاء ہی بنیں گے حیاء کا مادہ ان کی آنکھ میں نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہوں نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا اور عورتوں کو کہا کہ وہ اپنی نظر کو نیچہ رکھیں وَيَحْفَذْنَا فُرُو جَهُنَّا اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں سب سے قیمتی جوہر کسی شخص کی آبرو ہے اگر آبرو باقی نہ رہی تو کیا باقی رہا